نمسکار دوستوں سواگت ہیں آپ سبی کا آلیا ایک جم کیج یوٹیوب چینل میں تو دوستوں اپنے پڑھ رہیتے ہیں اپنے پڑھ رہیتے ہیں جلہ درسن اور اپنے جلہ درسن کے اندر چار جلے پڑھ لیتے ہیں جس کے اندر اپنے پارلا نمبر پڑھا تھا کےکڑی جلہ پھر ساپرا پڑھا تھا پھر اپنے پڑھا بیابر جلہ پھر ڈیڈوانوں کو چمن اور آج ہم مہارا جو جلہ ہیں وہ ہیں آج نمبر کا ہے سانچور جلہ ٹھیک ہے تو کرتے ہیں شروعات اور اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نائے ہو تو چینل کو سبسکراب ضرور کر لینا یہاں پر ہر جلے کو لے کر کہ اپن جو بھی ماتاپن فیکٹ ہیں ان کے چاہے وہ جیوگروپ میں ہو چاہے ہیشٹری میں ہو چاہے بھی کلاسنس کردی میں ہو تو جو بھی پریورتن ہوا ہے وہ سبھی پریورتن اپن دیکھنے والے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے بات کریں گھٹھن کو لے کر کے تو گھٹھن بہتا چار اگست دوزار تیویس کو ٹھیک ہے اور ادھگاٹن ادھگاٹن سات اگست دوزار تیویس کو اب بات کریں سانچور جلے کی تو یہ کس جلے سے الگ ہو کر کے نیا جلہ بنا ہے سانچور تو یہ جو جہلدور جلہ ہیں تو جہلدور جلے سے الگ ہو کر کے نیا جلہ اس کو بنایا گیا ہے اور سانچور جلہ ہیں وہ پالی سمباغ میں آتا ہے ٹھیک کون سمبھاگ میں آتا ہے پالی سمبھاگ میں تو یہ مات اپون فیکٹ تھے آپ ان کے نورس بنا لیجیگا دیکھیں اپن ایک بھی افیکٹ یہاں پر چھوڑنے والے نئی ہیں جو بھی افیکٹ بنتا ہے وہ سے بھی افیکٹ یہاں پر بتانے والے ہیں آگے دیکھیں جلہ سانچور دیکھیں اس کے اندر اپخند اور تحصیلے بات کریں تو چار ہی اپخند ہیں اور چار ہی اپر تحصیلے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اپخند کن کن سے ہیں سانچور باگوڑا چتلوانا اور رانیوڑا چار اپخند ہیں تحصیلے بھی چار ہیں سانچور باگوڑا چتلوانا اور رانیوڑا تو چار ہی اپخند ہے چار ہی تحصیلے ہیں دیکھیں یہاں چتلوانا یہ باگوڑا ہے ٹھیک ہے اور یہ رانیوڑا ہے اور یہ آگیا سانچور ٹھیک ہے آگے بات کریں dinheiro ڈیکے سانچور جلال چار اپخند ہے سانچور بھاگوڑا چطلوانا رانی وڑا ڈیک ہے سانچور بھاگوڑا چطلوانا 400 بڑا اب بات کریں اگلی افکٹ کی تو سانچور جلہ چار جلہوں سے سیما بناتا ہے اس کے اندر باڑی میں آتا ہے بالوتر آتا ہے جھالور اور سیروہی چار جلہوں سے سیما بناتا ہے بالوترہ جھالور اور سیروہی آگے دیکھئے کہ جو سانچور جلہ ہیں یہ انتراشتی سیما نہیں بناتا ہے لیکن انتر راجی سیما یہ بناتا ہے ٹھیک ہے اپنے جو چار جلے پڑھے تھے وہ سبھی انتر وڑتی جلے تھے ٹھیک ہے وہ نہیں تو انتر راشتی شما بنا رہے تھے وہ نہیں انتر راجی شما بنا رہے تھے لیکن جو سوچو جلہ ہے یہ انتر راشتی شما نہیں بناتا ہے لیکن کون سی شما بناتا ہے انتر راجی شما جو کس کے ساتھ میں بناتا ہے یہ گجرات کے ساتھ میں چلیے آگے دیکھیں راجستان کے چلے گجرات کے ساتھ شما بناتے ہیں کتنے جلے راجتان کی جو گجرات کی ساتھ میں سیما بناتے ہیں تو چھا جلے ہیں باڑ میر ہیں سانچور ہیں سیروئی اودیپور ہیں ڈونگرپور ہیں اور بانسوڑا ہیں تو یہ چھا جلے ہیں جو گجرات کی ساتھ میں سیما بناتے ہیں راجتان کی چھا جلے ہیں باڑ میر ہیں سانچور سیروئی اودیپور ڈونگرپور اور بانسوڑا آگے بات کریں سانچور جلے کا جو پراشی نام ہے پراشی نام کیا ہے تو اس کا پراشی نام ہے ستے پور کیا ہے ستے پور اور ساتھ سوار جلے کا جو اپنام ہے اپنام کیا ہے راجستان کا پنجاب کیا ہے راجستان کا پنجاب دیکھئے سب ہی جلے کی یہاں پر پلائلیسٹ بنائے ہوئی ہے چندل میں تو آپ پلائلیسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں آج نو نمبر کی کلاس ہیں ٹھیک ہے اسے پہلے اپنے آٹھ کلاسیں بنا دیا ہر ایک جلے کی لگ کر کے دو کلاس ہیں اندر ایک کلاس میں ان کے جتنے بھی ماتفون پرسن بنتے ہیں وہ پرسن ہیں اور ایک میں سب ماتفون فیکٹ ہیں ٹھیک ہے یہ تا سانچور جلہ آگے دیکھئے یہ مراجستان ہے اور یہاں پر دیکھئے یہاں پر ہے سانچور جلہ ٹھیک ہے کونسا ہے سانچور دیکھئے آپ پر سیلو کی ساتھ میں سیما بنا رہا ہے جھالور بلوت راہی اور ادھر بار میر تو یہ چار جلو کی ساتھ میں سیما بناتا ہے اور یہ نیچے آجاتا ہے پھر گجرات تو گجرات اکسات میں یہ ادھر شما مناتا ہے کون سیما انتراجی شما آگے دیکھئے ایک ندی آتی ہے لونی ندی کون سی ہے لونی ندی اس کا ادگم ہوتا ہے ناغ پاڑ اجمیر سے ہوتا ہے سنگم اس کا عرب سادر میں ہوتا ہے اب یہ دیکھئے کتنے جلو میں پروائید ہوتا ہے تو لونی ندی جو ہیں سات جلو میں پروائید ہوتا ہے جس کے اندر اجمیر آتا ہے ناغور آتا ہے بیعور آتا ہے جودپور آتا ہے بار میں آتا ہے بالوت راتا ہے اور سانچور آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ندی پالے جڑا رو بات دی لیکن سانچور جلو بن گیا ہے تو یہ سانچور اس میں آ گیا آگے دیکھے نیہڑ یا پھر نیشٹا یہ کیا ہے سانچور میں ہی دل 될ی جو شیطر ہیں اس کو کہتے ہیں نیہڑ یا پھر نیشٹا سانچور جلو میں جو دلدلی شتر ہے اس کو کہتے ہیں نہڑ یا نہڑا آج دیگئے آج بات کریں گوڑوار بیشن کی تو ایک گوڑوار جو بیشن ہے تو یہ کان کان پر ہے پالی اور جہلور میں ہے گوڑوار پردیش ہے یہ کان پر ہے یہ جوائی بیشن میں آتا ہی کونسا گوڑوار پردیش پس میں مروشتلے پردیش کی شتر میں آتا ہی آج دیگئے گرین آئٹ کھنیچ تو یہ ساتھ اور جو جلہ ہے یہاں کا پرشد ہے گرین آئٹ اس کے بعد دیکھیں اب ساہ مکہون پیر کی درگاہ ہے یہ کان پر ہے تو یہ بھی ساتھ اور جلے میں ہے دیکھیں جو بھی فیکٹ میں بتا رہا ہوں سبھی ماتپون فیکٹ ہیں کلاسنس کرتی اتیاس اور جیوگرافک لے کر کے تو سبھی کہ آپ نوٹس بنا لیجئے گا اگر آپ نے یہ اچھے سے پڑھ لیا ہے تو اس جلے کے کو لے کر کے آپ کو کچھ بھی نیا پڑھنا نہیں پڑھے گا آگے دیکھیں کھنیچ 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 کے اندر دیکھیں یہاں پر پیٹرولیم کھنیچ نکلتا ہے جو بار میر اور سانچور تیل بیشن کونسا ہے بار میر سانچور تیل بیشن اس میں تین جلیسہ ملے بار میر بالو اترہ ہیں اور سانچور ہیں سربادی تیل جو کوئی ہے اسی بیشن میں آتے ہیں یہاں پر 38 آتے ہیں کتنے 38 تیل بیشن ہیں بار میر سانچور میں راجستان کا پرثم ویوشائق تیل کوئا کونسا ہے تو یہ منگلہ بار میر میں ہیں اور یہ گنتی سگست دوزار نو کو ستھاپیتوا تھا راجستان کا پرثم ویوشائق تیل کوئا ہاں پر منگلہ بار میر میں آگے دیکھیں حال ہی میں درگا تیل کوئا بھی اسی تیل بیشن میں ملا ہے سربادی تیل کا جو اتبادن ہے وہ بھی اسی بیشن میں ہوتا ہے پرثم تیل کی کھوچ یہ کانپر کی گتی تو گڑا ملانے بار میر میں ٹھیک ہے پرثم تیل کی کھوچ آگے دیکھیں نربدہ نہر پریوجنا کونسی ہے نربدہ نہر پریوجنا تو اس کا ادگم اغاش ہوتا ہے سردار سرور باندھ گجرات سے ہوتا ہے یہ سانچور جلے میں جو سلو گاؤں ہیں سلو گاؤں سے راجستان میں پرویش کرتی ہے سلو گاؤں سے آگے دیکھیں جو نربدہ سور دھام ہیں یہ سلو گاؤں میں ہیں ٹھیک ہے نربدہ سور دھام اس سے لابنو جلہ کو کونسے ہیں نربدہ نہر سے تو بار میر اور سانچور دو جلے ہیں بار میر اور سانچور کونسی نہر نربدہ نہر پریوجنا آگے دیکھیں اسی تین لپ نہر نکلی گئی ہے ٹھیک ہے ایک تو سانچور لپ نہر ہیں بادریہ ہیں اور پادریہ ہیں سانچور یہ لپ نہر ہیں سانچور جلے میں ہیں اور یہ بادریہ اور بادریہ دونوں کہاں پر رہی ہے بار میر میں تو یہ تین اسے لپٹ نہریں نکالے گئی ہے آگے دیئے پر تھم پریوزان ہے جس میں پوارا پدھتی جس کو کہا سکتے پنا سلم کلر پدھتی تو اسے یہاں پر حصائے انہیوارے کی گئی ہے کہاں پر کونسی جو پوارا پدھتی ہے تو یہ جو نربدہ نہر پریوزان ہے اس میں اس کی لمبائی دیگئے راجستان میں چورتر کلومیٹر نربدہ نہر کی جو لمبائی ہے راجستان میں چورتر کلومیٹر ہے اب بات کریں پریوزان تو بھارت مالا پریوزان سانچور سے گزیتی ہے سنگریہ سانچور سندالپور یہاں پر گرین فیلڈ ایکسپریس نکالے گئی ہے بھارت کا پرثم جو NHI 925A یہاں سے آپ پر لینڈنگ کرائی گئی تھی ٹھیک ہے پسلے کی بات کریں تو دیکھیں اپر اس بھگولا جو گوڑا جی رہی یہ جھلو اور تی پہلے اب آتا ہے سانچور اوڈیو گئی کی بات کریں اسٹیل وہ فرنیچر اوڈیو گئی ہیں پر پسل دن کے اندر دیکھیں سانچور نسل آگریز نسل دونوں کس کے گوڑانس کی نسلیں ہیں تو یہ کونسا جلا جائے گا سانچور جلا اس کے بعد دیکھیں میلے میلے میں دیکھیں نمبر میں ہے سیوڑیا پسل میلا سیوڑیا پسل میلا یہ رانیوڑا تشل پڑتی ہے اور سانچور جلا یہ دیکھیں سانچور جلے کا سب سے بڑا پسل میلا ہے کونسا سیوڑیا پسل میلا اور یہ میلا کب آیا جوتیتו جاتا ہے تو چیتر سکول ایک اداسی سے پر پر بbuilt میں سیوڑیا پسل میلا آگے دیکھیں بابا رگونات پوری سنچور جلا یہ چیتر سکول اکا دسلی کو لگتا ہے بابا رگونات پوری پسل میلا سیوڑیا پسل میلا رانی وڑا تحصیل سانچور ہیں سانچور جلے کا سب سے بڑا پس ملہ ہے اور چیتر سکل ایک کا دشی سے پڑھنے مطلیا پر ملہ ایجت ہوتا ہے آگے دیکھیں رانی وڑی رانی وڑا ڈہری تو یہ سانچور جلے میں ہیں اور راجستان کی سب سے بڑی ڈہری مانے جاتی ہے رانی وڑا ڈہری آگے دیکھیں پتھ میڑا گوشالا تو یہ رانی وڑا سانچور میں ہیں رانی وڑا تحصیل ہیں اور سانچور جلے کونسی گوشالا پتھ میڑا گوشالا تو اس کے بارے ہم کاش دیکھیں بھارت کی سب سے بڑی گوشالا ہیں پرثم گوم مونتر بین کے آپر ستاپیت کیا گیا تھا اور راشتھی کام دین ویس وڑی دیلے بھی آپر ستاپیت کیا گیا تھا تو یہ تھی پتھ میڑا گوشالا آگے دیکھیں رانخار کنجرویشن جون ٹھیک ہے یہ کپر ہے چتلوانا تحصیل ہیں اور سانچور جلہ یہ سوڑو کنجرویشن سوڑوہ ہے کنجرویشن ٹھیک ہے اور آپ کمنٹ کے مادنے میں سے بتائیے کہ اب کل کتنے کتنے آفر کنجرویشن جون ہے ابھی راجستان میں ٹھیک ہے یہ سوڑوال نمبر کا ہے رانخار کنجرویشن جون جنگلی گدو کے لئے پرشتے ہیں ٹھیک ہے رانکار اس کے بعد ہے کہ بڑگاؤں بڑگاؤں پڑتا ہے رانی وڑا میں ہو رانی وڑا پڑتا ہے سانچور جلی میں تو یہ اس کو سانچور کا قسمیر کہتے ہیں بڑگاؤں اور آنی وڑا کو گوگا جی کی جو اولڑی ہے وہ بھی کلورے کی ڈھانی سانچور جلی میں ٹھیک ہے جو گوگا جی کو اولڑی ہے اس کا نرمان کسیگر راجستان کمہار کی دوارہ ٹھیک ہے تو یہ کامپرہ سانچور جلی میں گوگا جی اولڑی تو یہ تھی یہ تیاز سبھی کی ماتپون فیکٹ ٹھیک ہے سو چور جلے کو لے کر گئے تو سبھی ماتپون فیکٹ ہیں آپ سبھی کی آپ پر نوٹس بنا لیجئے گا ٹھیک ہے اور ہر پرکار کے جو جلے ہیں آپ پر ٹھیک ہے جو نئے جلے بھی نہیں ہیں تو ان کی کلاسی میں آپ پر لے کر آ رہا ہوں تو آپ سبھی چینل کو سبسکرائب جلوک کی لیجئے گا اور ساتھ میں ہی نوٹس بکیشن کو بھی اون کر لینا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹس بھی آپ کو ملتا رہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب جلوک کیجئے گا دنیا باد